اسلام علیکم بیٹا بیٹا جیسا کہ چیپٹر نمبر ٹرنٹی ون نیوکلر فیزیکس ہم نے شٹارٹ کیا ہوا تھا اپنے سابقا لیکچر کے اندر ہم نے کسی بھی ایک ریڈیو ایکٹیف میٹیریل میں سے نکلنے والی ریڈیوشن کو کوئی دوسرا میٹیریل کتنا ایبزارب کرتا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا پھر اس کے ایسے یونٹ کیا ہوتے ہیں اولڈ کیا تھے پھر ہمیں نئی ٹرمز کیوں ڈیفائن کرنے پڑی یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سابقا لیکچر کے اندر لیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا بائیلاجیکل ایفیکٹس آف ریڈیوشن آپ ایک ایسے باہول کے اندر رہ رہے ہیں مطلب کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہوں پھر یا کسی ایک میڈیکل کی فیلڈ میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ریڈیوشن سے آپ کا واسطہ پڑھاؤ تو اس کا آپ کے اوپر ایفیکٹ کیا پڑھتا ہے آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے بیٹا پہلا ایفیکٹ ہے بیٹا یہاں پر جس انڈسٹری کے اندر جس میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ کام کرتے ہیں جہاں ریڈیوشن موجود ہو تو ریڈیوشن کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی سکن کے اوپر بیٹا زخم سے ہو جاتے ہیں سرخ دبے سے ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا ایفیکٹ ہے اس کا دوسرا ایفیکٹ ہے بیٹا ہے ایٹ کاز ڈائیریہ ومٹنگ اینڈ فیور یہ ڈائیریہ ومٹنگ جسے کائے کہتے ہیں اور فیور بھی آپ میں پیدا کر سکتا ہے اس کی وجہ بن سکتا ہے تیسرا بیٹا کاز ہے اس کا کاز ریڈیوشن سکنیس کہ زیادہ ریڈیوشن کے اندر رہنے کی وجہ سے آپ ہمیشہ بیمار سے ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے لئے اپنے ساپ کا لیکچر کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ٹو میلی سیورز تک یہ نارمل ڈوز کنسیڈر کی جاتی ہے کسی بھی ایک لیم ارگنیزم کے لئے ٹھیک ہے بڑا اسی طرح سے اگر تھری سیورز تک یہ ڈوز پہنچ جائے تو یہ کتھری ڈینجرس ہو جاتی ہے یہ ہم اپنے ساپ کا لیکچر کے اندر دیکھ چکے ہیں اب جس فیلڈ کے اندر یا جہاں جس انڈیسٹری کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ ریڈییشنز کے اندر آپ رہ رہے ہیں تو یہ آپ کے اندر بیماری سے پیدا کرتے چلے جاتے ہیں آپ کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں انٹرنل باڈی آرگنیزم کے اندر کہیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے زخم کا پیدا ہو جانا یہ آلسریشن بیٹا کہلاتا ہے اور بائیو والے سٹوڈنٹس اس طرح کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایون کے آپ کا جو ڈیجیسٹیف سسٹم ہے اس کے اندر زخم کا پیدا ہو جانا تو یہ آلسریشن کہلاتا ہے بیٹا سٹیفننگ آف لنگز لنگز کی الاسٹی سیٹی کم ہو جانا اب دیکھیں بیٹا لنگز کی وجہ سے انہیل کر رہے ہوتے ہیں آپ ائر کو اور پھر آپ اس ائر کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں اب لنگز اگر آپ کے کمپریس کم ہوں اور ٹھیک ہے بیٹا اور وہیں ایکسٹیکٹ بہت کم لیول پر ہو رہے ہوں سخت ہو جائیں تو بیٹا ہوگا کیا آپ کے جو سانس لینے کا پروسس ہے یہ متاثر ہوتا ہے تو اکثر جو مریض ہیں وہ بیٹا دمے کسی کیفیت ان کے پر تاری ہو جاتی ہے وہ صحیح طریقے سے سانس نہیں لے پاتے drop in white blood cells زیادہ اگر ریڈیشن کے اندر آپ رہتے ہیں تو یہ آپ کے white blood cells کے اندر کم ہی لے کے آتے ہیں وہ white blood cells کیسے کم ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ white blood cells آپ کے آرمی ہیں آپ کا قدرتی مدافعہ تی نظام ہے تو اس کے اندر کم ہی آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ ریڈیشن کے اندر رہتے ہیں چوتھا اس کا افیکٹ ہے بیٹا ریڈیشنز لیڈنگ ٹو ڈیزیزز یہ ایسے ڈیزیزز پیدا کر سکتے ہیں like انیمیا اور لکیمیا انیمیا اور لکیمیا یہ بیٹا ہیں کیا stem cells ان کے اندر جو ان کے فارمیشن کے اندر جو چینج لے کے آتے ہیں تو فارمیشن لیول کے اوپر اگر چینج آ جائے تو اس وقت یہ خون کی دو بیماریاں ان کو خون کا کینسر بھی کہتے ہیں بیٹا انیمیا اور لکیمیا یہ پروڈیوس ہو جاتی ہیں اب زیادہ میں رکھی گا stem cells وہ متاثر ہوں جو بیسیکلی طور پر بیٹا آپ لوگوں کے ریڈ بلڈ سیلز بنا رہے ہوتی ہیں stem cells بیٹا کون سے جو ریڈ بلڈ سیلز آپ کے بنا رہی ہوتی ہیں اگر یہ افیکٹڈ ہو جائیں یہ ڈیمیج ہو جائیں اس سے بیٹا انیمیا خون کا کینسر پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور stem cells وہ آپ کے افیکٹ ہو جائیں جو عموم کی طور پر بیٹا آپ کے وائٹ بلڈ سیلز وی بی سی جو بنا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اگر کوئی چینج آ جاتی ہے تو لکیمیا پروڈیوس ہو جاتا ہے لکیمیا کو ہی بیٹا کیا کہا جاتا ہے کینسر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بیماریاں آپ میں کاز کرتے ہیں اور ان کی زیادہ ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو بایو کے اندر آپ جا کر اس کو سمجھ سکتے ہیں فیفتہ بہن اس کی کاز ہے بیٹا ایفیکٹ ہے اس کا کروموسوم ایب نارمیلیٹیز اور میوٹیشن کروموسوم لیول کے پر بیٹا یہ ایب نارمیلیٹیز پروڈیوس کرتی ہیں یا میوٹیشن کروموسوم کے اندر لے کے آتے ہیں کروموسوم کے جو سیگمنٹ ہے یہ یا تو بالکل ان ریڈیشن کی وجہ سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے کوئی پورشن پارٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس ہو جاتے ہیں امومی طور پر بائیو کے اندر بیٹا کروموسوم کو یہاں ایک پروگرام کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو اریجنل پروگرام ہے کہ آپ کو کس طرح سے تیار کرنا ہے وہ پروگرام ہے آپ کے کروموسوم اگر اس پروگرام کے اندر تبدیلی آ جائے تو آپ کا جو ڈین نے ہے وہ بدل جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ان کے اندر تبدیلیاں آ جانے کی وجہ سے بیٹا اب ہوگا کیا کافی ساری جینیٹک ویرییشن آ جاتی ہیں آپ کی کسی ایک نسل کے اندر یا پھر دوسری نسل کے اندر وہ جینیٹک ویرییشن سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پروڈیوز کرتے ہیں ایک شارٹ کوئسن مٹا آتا ہے ٹائپس آف ریڈیو ایکٹیو ویسٹ تین طرح کی ٹائپس ہیں تھری ٹائپس ہیں مٹا اس کے پہلے کو کہتے ہیں ہائی لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ دوسرے کو بیٹا کہتے ہیں میڈیم لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ میڈیم لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ تھرڈ بیٹا ہوتا ہے لو لیول لو لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تین اس کے ٹائپس ہوتی ہیں اب ذہن میں رکھے گا ہائی لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایسے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہوتے ہیں جن کی ہاف لائف سب سے زیادہ ہوتی ہیں مطلب یہ ہمارے لئے خطرناک رہتے ہیں چاہے آپ ان کو کہیں بھی ڈسپوز کر دیں تب بھی یہ اپنے اندر سے ریڈیو ایشن خارج کرتے ہیں میڈل لیول یا میڈیم لیول بیٹا کون سے ہوتے ہیں ایسے ریڈیو ایکٹیو آئیسٹوپس ہوتے ہیں جن کی ہاف لائف سوڑی سی اور نارمل رینج کی ہوتی ہیں لو لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کیا ہوتے ہیں ایسے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ جو کچھ عرصہ کے بعد پورے کمپلیٹلی طور پر ڈکے پراسس میں سے گزر جاتے ہیں اور پھر وہ اب آپ کے لئے ہام فول نہیں رہتے ہائی لیول کے اگر آپ کو میں مثال دینا چاہوں بیٹا پی یو یہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ اگر اس کی ہاف لائف کی بات کیجئے بیٹا ہاف لائف جو اس کی ہے وہ چھبیس ہزار یئرز ہے اب یہاں سے غور کریں غالباً ون لیک نائنٹی ٹو تھاؤزنٹ یئرز کے بعد یہ کمپلیٹلی طور پر ڈکے ہو جائے گا اب ایک لاکھ بیانوے ہزار سال تک یہ ہمارے لئے ڈینجرس ہے تو اس طرح کی ریڈیو ایکٹیو ویسٹ ہمیشہ ہائی لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کہلاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا شارٹ قیسن تھا آپ کا اس کے بعد ہے بیٹا uses of ریڈیو ایکٹیو ایسوٹوپس ٹھیک ہے یا simply uses of ریڈیو ایسوٹوپس پہلا اس کا بیٹا use ہے to study the complex chemical reactions ہم ریڈیو ایسوٹوپس کو chemical reactions جو ایک لارجر لیول کے پر ہو رہے ہوتے ہیں ان کی study کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ بیٹا کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ایک reaction کرا دیتا ہوں ہم نے ایک reaction پڑا ہوا ہے water کی موجودگی میں جب carbon dioxide CO2 یہ مل کر glucose بناتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا glucose اور O2 جو ہمیں ملتی ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک تو water کی طرف سے oxygen آ رہی ہے اور دوسری carbon dioxide کی طرف سے oxygen آ رہی ہے ہمیں environment کے اندر O2 یہ ملتی ہے اب یہاں پر check کر کرنا چاہیں کہ یہ environment کی oxygen ہمیں کہاں سے ملتی ہے let's say فرض کر لیں کہ water کے ساتھ جو O کا isotope موجود ہے یہ آپ کے پاس 18 ہو اور یہ carbon کے ساتھ جو oxygen کا isotope ہے یہ 16 مثال اور یہ ہی آپ کے پاس H2O carbon dioxide کی موجودگی میں یہ glucose بناتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور O2 آپ کو ملتی ہے اب یہاں سے hydrogen کے ساتھ اگر isotope 16 ہو اور carbon کے ساتھ isotope 18 ہو تو یہاں glucose کے ساتھ oxygen جو ہمیں environment کے اندر فضاء کے اندر ملتی ہے تو یہ 16 ہوتی ہے اب اس reaction سے میں جو چیز آپ کو سمجھانا تھا وہ غور کیجئے بیٹا تھوڑا سا ہم نے یہ اندازہ کر لیا کہ ہمیں آرہے environment کے اندر ہمیں جو oxygen مل رہی ہوتی ہے وہ ہمیشہ hydrogen کے ساتھ oxygen کے ٹوٹنے سے ملتی ہے یہاں پر بھی دیکھنا چاہیں oxygen 18 isotope ملاتا یہاں oxygen 16 تھا تو 16 ہمیں مل آئے یہ ساری چیزوں کی information ہمیں کہاں سے ملتی ہے یہ radio isotopes کو استعمال کر کر کے ہمیں ملتی ہے ٹھیک ہے بیٹا اس کا دوسرا use chemical reaction in plants and animals کہ اگر ہم ایک plant کے اندر کی chemical reaction ہو رہے ہیں یا animals کے اندر کی chemical reaction exist کرتے ہیں ان کی study کے لئے بھی radio isotopes کو استعمال کیا جاتے ہیں اس کا پھر next use data amount of fertilizer absorbed by the plants اگر ایک plant کتنی مقدار کے اندر ایک fertilizer کو استعمال کر رہا ہے اس کا اندازہ کرنے کے لئے بھی radio isotopes استعمال کی جاتے ہیں مثلا nitrogen کی اگر بات کی جائے تو urea خاد کے اندر اگر آپ nitrogen کا کوئی radio isotope استعمال کر لیتے ہیں تو جیسے اس خاد کو پلانٹ کو پروائیڈ کیا جائے گا تو پلانٹ اس کو کتنی حد تک consume کر رہا ہے وہاں سے یہ decide ہوگا بیٹا کہ کتنی حد تک یہ fertilizer utilize کر رہا ہے اس اب پلانٹ کتنی حد تک کاربن 14 کو utilize کر رہا ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پلانٹ کتنی حد تک fertilizer کو استعمال کر رہا ہے اس کے بعد ہے اس کا use improve varieties of crops آپ کی فصلیں جو ہیں اس کے لیے یہی technique جنیاتی level کے پر کوئی ایک portion کو remove کر لینا اور کسی دوسری چیز کو آکر ایڈ کر لینا اپنے مقاسد کے لحاظ سے آپ اس کے اندر ایڈیشن کر لیں اور جس چیز کو آپ remove کر چاہتے ہیں وہ ہٹا لیں تو اس طرح سے کافی ساری فصلوں کے آپ varieties نہیں تیار کر سکتے ہیں چاہے even کہ cotton ہو آپ کے پاس چاول ہو آپ کے پاس اور گندم کی کافی ساری نئی ویرائیٹیز آپ کو مل گئی ہیں جن کے اندر انہی ریڈیو آسٹرٹوپ technique کو استعمال کرتے ہوئے utilize کرتے ہوئے ان کی ویرائیٹیز کو improve کیا گیا بیٹا بیٹا improve structure of plants so that they can show resistance against the diseases کہ plants کی structure کو چینج کر کے اس طرح سے آپ ان کے اندر چینج منٹ لے کے آئیں کہ یہ مختلف بیماریوں کے خلاف مضاہمت پیدا کر لیں اس کے بعد ہے to cure the cancer cancer کے علاج کے لئے بیٹا بیٹا اب پہلی تو کیا ہوگا بیٹا جہاں جہاں cancer کو trace کیا جاتا ہے trace کرنے کے بعد اب کیا ہوگا کہ اس کے اوپر radioactive element سے آنے والی radiation کو bombard کر اس کو ختم کیا جائے گا تو اس کے علاج کے اندر پہلے تو آپ trace کرتے ہیں ریڈیو isotopes کی مدد سے کافی سارے ریڈیو isotopes ہیں جو آپ کو cancer جسے malignant tumor کہا جاتا ہے اس کے tracing کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں پھر اس کو ختم کرنے کے لئے استعمال کے جاتے ہیں اس کے بعد ہے بیٹا used in radioactive tracers ریڈیو active tracers کے طور پر استعمال کیا جاتے tracers ہیں کیا یہ technique ہے بیٹا ایک طریق کار ہے define اس کو کیسے کرتے ہیں the technique in which location and concentration of the radiation isotopes can be easily determined by measuring the radiation emitted by the organism ٹھیک ہے بیٹا ایک human کا ہو ایک plant کا ہو اس کے organism کے اندر جب بھی radio isotope کو بھیجا جاتا ہے تو اس کا بلکل وہی طریق کار ہوتا ہے جو living organism کا ہوتا ہے اب معاملہ کیا بنتا ہے جیسے ہی اس کو بھیجا جاتا ہے تو different densities ہوتی ہیں in living organism کی تو different densities کی بنیاد پر اس radio isotopes سے different levels کی energy یعنی کہ radiation وہاں سے emit ہو کر آرہی ہوتی ہیں تو ان radiation کی emission سے اندازہ کیا جاتا ہے ہم نے یہاں پر cancer کی بات کی ہے تو cancer کو trace out کرنے کے لئے کیا کیا جاتا ہے بیٹا radioactive isotope بھیجا جاتا ہے اب cancer جہاں جہاں موجود ہوگا وہ radio isotope کو زیادہ absorb کرے گا result کیا نکلے گا کہ کم radiation وہاں سے emit ہوتی ہو دکھائے دے گا اس طرح سے اس کو ڈیٹیک out کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب یہ tracer technique کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں to detect malignant tumour ٹھیک ہے بیٹا اس یہ tumor کی ٹائپ ہے جسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا tracer technique ہی استعمال کی جاتی ہے تیسرا اس کا بیٹا to understand the complex process of plants in photosynthesis کہ plants کے photosynthesis کے اس process کو جو کے complex process ہے اس کو understand کرنے کے لئے بیٹا ہم کیا استعمال کرتے ہیں tracer technique ہی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا to find out the fault of pipes of fountain system under the shalimar garden بیٹا for the first time پاکستانی ایک scientist تھے ٹھیک ہے یہ energy commission کے energy commission کے ایک person تھے بیٹا انہوں نے radio active tracer technique کو استعمال کرتے ہوئے lahore کے shalimar garden جو ہے lahore کے اندر بیٹا موجود ہے اس کے نیچے جو fountain pipe system لگایا گیا تھا اس کے اندر for the first time کس طرح کا بیگاڑ ہے اس بیگاڑ کو انہوں نے detect کر ڈالا تھا تو یہ radio active tracer technique ہم pipes کے اندر فالٹ ہو تو اب یہ اس industrial level پر استعمال کیا جا رہا ہے پہلی دفعہ پاکستانی ایک انرجی کمیشن کے پرسن نے اس کو استعمال کیا تھا تو یہ اس کے بعد یہ radio isotopes کچھ ہیں جن کو ہم مختلف اپنے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں پہلے آئے بیٹا صوڈیم کا radio isotopes جس کی half life 15 hours ہوتی ہے اور اس کی gamma energy ریڈییشن جو ہیں اس کی جو رینج میگا الیکٹران وولڈ کے اندر وہ 1.37 سے لے 2.75 تک موجود ہوتی ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں بیٹا پلازما وولم کو چیک کرنے کے لئے پلازما بیسیکلی طور پر ہمارے جو خون کے اندر شامل ہوتا پیلے کلر کمادہ بیٹا 45 ڈیز ہے اس کی جو گیما انرجی ریڈییشن کی لیمٹ ہے میگا الیکٹران وولڈ کے اندر 1.29 سے لے 1.110 بی ہوتی ہے اور 0.97 میگا الیکٹران وولڈ کی بھی ریڈیشن کو استعمال کیا جاتا ہے یہ پلازما کے اندر کتنی مقدار کے اندر آئرن موجود ہے اس آئرن کی مقدار کو چیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح سے تیسرا ریڈیو آئیسو ٹیکٹینیوم جس کی ہاف لائف ہے 6 آور اور اس کے گیما انرجی ریڈیشن الیکٹران وولڈ کے اندر 0.14 ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تھائرائیڈ اپٹیک سکین کے اندر تھائرائیڈ گلینڈ جنہیں ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے بیٹا سکین کرنے کے لئے یہ بھیجا جاتا ہے اور جب بھی یہ ان تھائرائیڈ کے قریب جاتا ہے تو اس کی ڈوز کو یہ زیادہ سے زیادہ ابزارب کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے تھائرائیڈ کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے کس طرح سے کیوں راؤڈ کیا جائے اس کے بعد ہے آئیوڈین 131 جس کی ہاف لائف ہے 8 days اور اس کی انرجی رینج یہاں پر 0.72 مگا الیکٹران وولٹ بھی ہوتی ہے 0.64 مگا الیکٹران وولٹ بھی ہوتی 0.36 مگا الیکٹران وولٹ اور 0.28 مگا الیکٹران وولٹ 0.08 مگا الیکٹران وولٹ یہ کیڈنی ٹیسٹ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آئیوڈین 131 جن کی ہاف لائف بھی 60 days ہوتی ہے اور ان کی انرجی رینج 0.035 مگا الیکٹران وولٹ کے برابر ہے یہ پلازمہ والم وین فلو بین کے اندر بلٹ جب فلو کر رہا ہوتا بیٹا تو اس کے اندر پلازمہ والم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس ریڈیو آئیسوٹوپ تھے جن کو ہم نے سمجھنا تھا یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے تب تک کے لئے ایچازت دیجئے اللہ حافظ